ایم ایف نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نظر جمالی پاکستان کی موجودہ سیاسی پیشت سے آگاہ ہیں امید ہیں آئین اور قانون کے مطابق پرامن حل جل تلاش کر لیا جائے گا ایم ایف کے پاکستان میں مشن چیف نیتن پورٹر کا کہنا ہے ہم مقامی سیاسی صورتحال پر رائے نہیں رکھتے ایم ایف حکام پاکستان سے رابطے میں ہیں روا پروگرام کے جون کے اختتام سے پہلے بورڈ اجلاس کے لیے کوشش کر رہی ہیں پاکستان کا ایندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف پروگرام اہداف کے مطابق ہوگا کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہے جب بھی کوئی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے تو کوئی نے کوئی عجیب سانیاں ہو جاتا ہے تو یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو کنسٹینٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کا بجٹ تیار کیا جائے ہمارے جو کہلے کہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں وہ ایک بیس انیس کا ایک معایدہ بھی ہے اور وہ معایدہ آئی ایم ایف کے پیشنی حکومت نے کیا تھا اندرونی اور بیرونی ناکدین مایوس ہیں پاکستان سری لنکا کیوں نہ بنا معیشت بہتر ہوتی ہے تو کوئی سانیاں ہو جاتا ہے کوشش کریں گے بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے وزیر خزانہ اس حاگڈار کا تقریب سے خطاب کہا پی ٹی ای حکومت کی آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہیں کچھ سیاست دانوں کو خدا کا خوف نہیں چار ماہ مسلسل بیانات آتے رہے پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا ہمیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا ملک کو آگے لے کر جانا ہے کوشش ہوگی بجٹ عوام دوست بنائیں وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف کی عملی سے رابطہ نواجائزے کی تکمیل کے لیے مدد مانگ لی وزیراعظم کی وزارت خزانہ کو بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کرنے کی ہدایت بیرونی فائنانسنگ سے متعلق آئی ایم ایف کے مطالبات برقرار دوسری طرف پاکستان نے بجٹ کی تمام تر تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کر دی وزارت خزانہ نے بجٹ کا حجم خسارہ محصولات ادائیوں کی تفصیلات شیئر کی شر پسندوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وزیراعظم شہباز شریف کا صاف جواب ٹوئٹ میں لکھا مذاکرات کا سیاسی عمل سے گہرا تعلق ہے مگر آج کے حالات مختلف ہیں سیاستدانوں کے لبادے میں ریاست پر حملہ کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے ماضی میں سیاستدانوں نے بیٹھ کر بہت سے معاملات حل کیے لیکن یہ مذاکرات کی اہل نہیں وزیراعظم کا نو اور دس مئی کے واقعات پر شدید غم و غصے کا اظہار مزید لکھا شر پسندوں کو اپنی دہشت کردانہ کاروائیوں کے لیے جواب دینا ہوگا ترقی آفتہ جمہوریتوں میں بھی یہی رواج ہے حکومت کو آڈیو لیکس کمیشن بینچ کے تینوں ججز پر اعتراض آڈیو لیکس کمیشن کی درخواستوں پر سمات کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کی استعداد کر دی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پر متفارق درخواست جمع کرا دی موقف اپنایا ججز کورٹ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر کیس نہ سنے ارسلان افتخار کیس میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چوہدری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا انکواری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلقہ ہے مباشین آڈیو لیگز جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر سے بھی متعلقہ ہیں چیف جسٹس صاحب کو اس لیے انکلوڈنا کیا گیا کہ ان آڈیو ٹیپس میں ان کی خوش دامن بھی شامل تھی اور ان کے کمنٹس بھی شامل تھی تو انصاف کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بنایا کمیشن جو ہے چیف جسٹس صاحب سے یہ امید کی کہ وہ میربانی کریں گے اپنی ذات کو جو ہے اس چیز سے پرے رکھیں گے اور انصاف کا جو ترازو جو ہے اس کمیشن کے تین جسٹس کے ہاتھ میں رہنے دیں گے تاکہ وہ انصاف کر سکیں آئین کے مطابق کوئی ادارہ دوسرے ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا آڈیو لیگز کے لیے کمیشن بنانا عدالت نے روک دیا آڈیو میں ساکم نصار کے بیٹے ایک کرون اوپے کا سوادہ کرتے ہوئے پائے گئے وزر دفاع خواج آصف کی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا افتخار چوہدری نے اپنے بیٹے کے کیس میں خود کو الگ کر لیا تھا اس لیے چیف جسٹس کو اس کیس سے الہدہ رکھا گیا چاہتے ہیں عدلیہ میں ون بین شو کا تاثر ختم ہو پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں وزر دفاع نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی خارجز امکان ہے عمران خان اپنی گرفتاری سے متعلق فوج پر غلط الزام لگا رہے ہیں پارٹی چھوڑنے والے نئی کنگز پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اس جانب لے جانے کا کھیل جاری ہے ملک میں مخلوط حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں میری پارٹی پر جس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس وقت ساری پارٹی قیادت یہاں جیل میں ہے یا روپوش حکمران ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہیں پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے ملکی اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے زبردستی پارٹی چھوڑوانے سے کبھی کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی پی ٹی آئی واب نے تیس ستمبر یا یکم اکتوبر کو نئے الیکشن پر اتفاق کیا عمران خان نے نئی شرائط لگا کر حکومتی تجاویز مسترد کر دی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں آڈیو لیکس پر انکواری کمیشن بنانے کا مقصد ان زباطی کاروائی نہیں ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی تھی شفاف تحقیقات سے پتا چلے گا کہ آڈیو انجینئرڈ ہیں اگر ہیں تو کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں تحریک انصاف پنجاب کے سیکریٹری جنرل یاسر ہمایوں راجہ کا پارٹی سیاست چھوڑنے کا اعلان ویڈیو پیغام میں نومی واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی یاسر ہمایوں راجہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے دوسری طرف علی محمد خان اور شہریار آفریدی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار علی محمد خان کو رہائی کے بعد مسلسل تیسری بار گرفتار کیا گیا کیپی پولیس ساتھ لے گئی پشاور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا شہریار آفریدی اڈیالا جیل میں مزید پندرہ روز کے لیے نظر بند فیصلہ بات سے چار شر پسندوں کے خلاف آرمیہ کے تحت مقدمہ چلانے کی اجازت ملزمان پر نومائی کے حساس ادارے کے دفتر پر حملے اتوڑ پھوڑ کا الزام ہے انصداد دہشوت گردی عدالت نے ملزمان کے خلاف آرمیہ کے تحت مقدمے کی اجازت دی شر پسندوں کے خلاف آرمی سیکرٹ ایک کے تحت دھی کاروائی ہوگی ادھر اٹک جیل میں کہت تیس ملزمان کی شناک پریڈ مکمل سابق صبائی وزیر راجہ راشد حفیظ سمید بہتر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ایٹی سی نے ملزمہ ماں بیٹی آئیشہ مسود اور ماہا مسود کو شناک پریڈ کے لیے ساتھ روجہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا پشاور میں نومہی کے واقعات میں ملوث سرکاری ملزمان کی نشاندہی کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی پنجاب کی جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی کا عزام ایک بار پھر مسترد آئی جی پنجاب عثمان انور کی ایس ایس پی انوش مسود کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا گرفتار خواتین پر تشدد کا پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے کسی زرہ حراست خاتون سے بدسلوکی نہیں کی گئی جھوٹے اور ماضی کے تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں ایس ایس پی انوش مسود نے کہا کوئی بھی مرد خواتین کے سیل میں نہیں جا سکتا قانون کے برقف کسی قیدی کو سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی ڈاکٹر یاسمن راشد سے ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت ہوگی تحریک انصاف پر خواتین قیدیوں کے مبینہ استحصال پر لاہور ہائی کورٹ سرجو سانیٹر ازاکہ نے درخواست میں وفاقی حکومت آئی جی سیکریٹری داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا موقف اپنایا خواتین رہنماء اور کالکنوں کے استحصال کے واقعات رپورٹ ہو رہی ہیں غیر قانونی طور پر گرفتار نظر بند کیا جا رہا ہے عدالت سے خواتین قیدیوں کی رہائی اور جی آئی ٹی سے تفتیش کرانے کا حکم دینے کی صدا